رب تعالی نے کہ سنو خبردار کیا جا رہا ہے اندازی ہے سنو خبردار جو اللہ کے دوست ہے بے شک وہ جو اللہ کے دوست ہے انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غام ہے دوستان عزی بکار علاق حرف تنبیل ہے خبردار کرنے کے لئے آتا ہے بلی کے کھموں پہ بھی بار مرتبہ ہم یہ نشانات دیکھتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے یہ خبردار اس کو چھینا نہیں ہاتھ نہیں لگانا یہاں خطر آئے خبردار اس چیز سے کیا جاتا ہے کہ جس میں جان کا خطرہ ہو تو جی خبردار یہاں رب تعالی نے اپنے ولیوں کے حوالے سے ہمیں خبردار کیا کہ پجلی کے کھمے کو تو آتھ لگانے سے جان جاتی ہے لیکن میرے دوستوں میرے ولیوں کو چھیڑنے سے تمہارا ایمان چلا جائے گی اس لئے خبردار کہ ہی اپنے ایمان سے آتھ نہ دو بیٹھنا میرے دوستوں اور میرے یاہم کو شہد کر میرے بھائی اور دوستوں صرف یہ نہیں کہ یہ مخزبانی باتیں ہیں تاریخ کا ریکار اس بات پہ شہد عادل ہے کہ جب بھی کسی نے کسی اللہ والے کو چھیڑا تو اللہ کے بندوں نے تو انتقام لیا یا نہ لیا لیکن رب تعالی نے اپنے محبوبوں سے دشمنی کرنے والوں کو نشان عبرت بنا فیرون کس انجام سے دو چاہد ہو خدا ہی دعویٰ کرتا تھا آنا ربکم العالم لیکن جب اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی جو اللہ کے ایک محبوب بندے تھے تو رب تعالی نے اس کو دریائیل میں گھر کر نمرود کا انجام دیکھیں حمام شتاب ابو جہل کا انجام دیکھیں جزیر کا انجام دیکھیں یہ سب وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب بندوں سے ٹکر لیا اور حدیث کسی بھی ہے فرمایا وہ جو میرے ولیوں سے میرے یادوں سے ادامت رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے رب فرماتا ہے میں رب ہو کر اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں یہ کوئی منگولی بات ہے اللہ باپ کا یہ فرمانا کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں ادھر اس حدیث کسی کا مفہوم ذہن میں رکھیں پھر قرآنی عید کے اندر جہاں سے اللہ تعالی نے آغاز کروایا اس کو سامنے لیا فرمایا اللہ خبردار تنبیح اپنوں کے لئے بھی ہے اپنوں کے لئے یہ اگر تم سہب ایمان اوپر بھی میرے ولیوں کے مارے میں بغض اور ادامت رکھو گے تو میں کوئی سے ایمان کی دولت ہی ہوں اور غیروں کے لئے ہے کہ خبردار میرے دوستوں اور یارم کو مت شہد نشان عمرت بنا دیے جاؤ گے اور پھر اللہ کے بعد انہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ انہ کا حرف جو ہے یہ خوبصورت موتی جو پروردگار عالم نے یہاں پر ہویا ہے یہ بھی قابل ہوئی ہے یہ حرفہ ضرور مشبہ بالفعل میں سے ہے تاقید کے لئے آتا ہے کلام میں پختگی پیدر کرنے کے لئے آتا ہے شک کو دور کرنے کے لئے آتا ہے قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی کوئی جائشی ہے قرآن پاک کی شروع میں مقدمہ میں تمہید میں رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا علیف لا مین ذا دیکل کتاب و لار اے وفی علیف لا مین یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی جائشی نہیں ہے یہ کتاب کتاب یقین ہے اور اس کو جو پڑے وہ یقین کی دولت سے معلومات ہو کر پڑے اور پھر عمل کرتا چلا جائے شک کی تو اس میں جائشی ہے اچھا جب اللہ رب العزم کے کلام میں شک نہیں قرآن میں جب شک نہیں تو پھر یہ انہ کہ بے شک پھر یہ کیوں اشار سرمایا جا رہا ہے مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے کلام میں کوئی کمی نہیں کوتائی نہیں نقش نہیں عہب نہیں شکی کوئی گجیش نہیں لیکن یہ انہ یہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جس چیز کا ذکر ہے وہ چیز بہت اہمیت کی ہاں ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ وہ کوئی غیر عام نہیں رب تعالیٰ نے یہ انداز کر رہا ہے اور اتنا زبرتست انداز کہ پہلے فرمایا علاہ حرف التنبیس نے خبردار کیا پھر فرمایا اینہ بے شک پھر فرمایا اور جا اللہ نا خوفون علیہم بلاہم جا خل جو میرے دوست ہیں جو میرے بلی ہیں پھر فرمایا موسیقی